چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حساس میں فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا جسٹس یحیہ آفریدی تین سال کے لیے چیف جسٹس آپ پاکستان کا منصب سنبھالیں گے حلق برداری کی تقریب 26 اکتوبرگ ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حساس میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کا اشائیہ نئے چیف جسٹس یحیہ آفریدی جسٹس مصررت حلالی جسٹس نئیم افغان جسٹس جمال مندخیل کی شرکت جسٹس امین الدین خان جسٹس عقیل عباسی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس شاہد بلال حسن شامل آئی کورٹ کے چیف جسٹسز اور دیگر ججز کی بھی شرکت قاضی فائز عیسیٰ تیرہ ماہ آٹھ دن چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر فائز رہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر چھبیسویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی کالیس سام کے نام پر پورا عمل متناسعہ بنانے کی کوشش کی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کا برطانوی نشریت ایدار ایک انٹریو بولے جو اختیارات آئینی دالت کو ملنا تھے وہ آئینی بینٹس کو مل گئے حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملیٹی کورٹ میں ہو ملک سے سیاسی انتقام کی روش کو ختم کرنا ہے تو پہلا قدم جیل میں بیٹھے شخص کو اٹھانا ہوگا وفاقی وزیری قانون آزم نصیر تارر کہتے ہیں نئے چیف جسٹس کے حلف کے بعد آئینی بینٹس تشکیل دیا جائے گا آئینی بینٹس اگلے ہفتے سے کام شروع کر دیں گے چیف جسٹس یا یا افریدی حلف کے بعد اجلاس بلائیں گے تو آئینی بینٹس کی تشکیل ہوگی آئینی بینٹس میں تمام صوبوں سے مساوی تعداد میں ججز تائنات کیے جائیں گے سینئر ترین ججز آئینی بینٹس کا سربراہ ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینٹس کا سربراہ نہیں بننے دیں گے وزیری آسم کے مشیر سیاسی امور رانس سناولا کا دوٹوک اعلان برطانوی نشرتی دارے کو انٹرویو میں اعتراف کیا کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جسٹس منصور علی شاہ کی راہ میں حکومت نہیں پی ٹی آئی نے رکاور ڈالی پی ٹی آئی والوں نے یہ بات کی کہ اکتوبر میں منصور علی شاہ آئیں گے اور ہمارا بندوبست کریں گے تحریک انصاف سے سیاسی مذاکرات کی حامی ہیں مگر آگے سے جواب نہ معقول آتا ہے مشرا بی بی اور بانی پی ٹی کے بہنوں پر مقدمات کے حق میں نہیں ہوں جسٹس منصور علی شاہ کی ایک بار پھر مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معصرہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط لکھ دیا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنو گا خط میں سر تھومس مورے کا ایک قول بھی نقل کیا جب سیاستدان اپنے عوامی فرائز کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترق کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب مختصر راستے پر رہنوائی کرتے ہیں ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں لوگ ہمارے عمال کو دیکھ رہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی چیف جسٹس کو خط بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی لکھا گیا بانی پیٹھوئی کے علیہ بشرا بی بی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت پر رہا بنی گالہ میں کچھ دیر قیام کے بعد پیشاور پہنچ گئیں وزیرالہ ہاؤس میں قیام رہے گا اشنا آباد ہائی کوٹ نے گزشتہ روز دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے بعد زمانت منصور کی جیل انتظامیہ نے روپ کار ملنے کے بعد اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر پانچ سے رہا کیا اسپیشل جج سنٹرل کی عدالت میں چھبیس اکتوبر کو پردیس جرم آئد ہونے کا امکان بیلسٹر گوھر کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں بانی طریقہ انصاف کی رہائی بھی عدالت کے سریعے ہی ہوگی ڈیل ہوتی تو بشرا بی بی دو مینے جیل میں نہ رہتی پہلے ہی بتا دیا تھا بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی سنٹرل فیصل باوڈا کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی پر کوئی نیا کیس نہیں بنا ان کی گاڑی بھی بی ای بی طریقے سے جیل کے اندر جانے دی گئی زندگی صبائی وزیر ناصر سنشاہ کہتے ہیں ڈیل ہوئی یا نہیں اس بات کی خوشی ہے کہ بشرا بی بی رہا ہو گئیں عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے وکلہ کے ڈیالت جیل میں ملاقات اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس صدار اس آگڈ آرڈر کے باوجود ملاقات نہ کرنے پر برہم ریمارکس دیئے ملاقات سنٹکار عدالتی حکم کی خلاف عرضی ہے اسٹیٹ کاؤنسل نے کہا تین اکتوبر کے بعد سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے پابندی لگی عدالت نے استفسار کیا کیا حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو چیل کر کے انصاف کی فرامی روک سکتی ہے سپرینٹینڈنٹ اڈیالت جیل اگر پیش نہیں کرتے تو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ بتائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کا بانی پیٹے کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم ذاتی مولیج ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کرنے کی ہدایت جسٹس میاں گولسن اور انگزیب نے فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق اگزیکٹیو ڈیریکٹر پیمس بانی پیٹے کے تبیمائنے کے لیے بورٹ تشکیل دے کر ریپورٹ ریجسٹر آر آفیس میں جمع کرائیں عدالتی آرڈر کی کوپی سپرینٹینڈنٹ اڈیالت جیل کو بھی عمل درامت کے لیے بھیجی جائے بانی پیٹے کے درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹائی جاتی ہے امریکی قانون سازوں کا بانی پیٹے کے رہائی کے لیے بائیڈن کو خط سفارتی آداب کی خلاف فرصی ہے تجمع دفت خارجہ ملتاز زہرہ بلوز کی ہفتہ وار بریفنگ کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماسط نہیں رکھتے وزیراعظم شہواز شریف نے ڈاکٹر آفیس صدیقی کی رہائی اور سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھا پاکستان نے برکس کی رکنیت کے لیے درخواست کی ہے سپریم کورٹ نے اسلامباد میں حق شفا سے متعلق مقدمہ آئینی پینچ کو بھیجوا دیا نئے چیف جسٹس یہیہ آفریدی کے سبراہی میں تین اکنی پینچ نے سبات کی نئے چیف جسٹس یہیہ آفریدی نے ریمارکس دیئے ریجسٹر آر آفیس کو آئینی پینچ کی پالیسی دے دی جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنائی چاہے جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیئے اس کیس میں تو آئینی شکروں کی تشریح کرنا ہوگی یہ مقدمہ آئینی پینچ کو منتقل ہونا چاہیے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے آخری روز دس مقدمات کی سمات آفیس نئی ورحوان کا آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا فارم سینٹالیس والوں نے عدیہ کا حلیہ بگاڑ دیا تمام سیاسی قیادیوں کو رہا کیا جائے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پہلے بھی کہا کسی جال میں مت آئیں اور نوازشری کے لندن روانگی کے پروگرام میں تبدیلی سردر مسلم لیگ آج تو بہی روانہ ہوں گے نوازشری کے مطابق نوازشری کی برطانیہ جانے کا تحال حتمی فیصلہ نہیں ہوا لندن جانے پر نوازشری کا پر جوش استقبال کرے گی